ہمالیہ قسط نمبر 166 کسی دور میں اب اس کا تصور بھی نہیں کرے گا لیکن وہ اپنی وجود کی گہرائیوں میں جب بھی کبھی کسی کی چاہت تلاش کرتی تو اسے احساس ہوتا کہ شیران کے علاوہ اس کی زندگی میں کچھ اور نہیں ہے شیران اس کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے تحت صداشی کی صداشی کے ایک ایک رونٹے کو شیران کا دشمن بنجانا چاہیے تھا اور بارہا اس کے دل میں شیران کے خلاف نفرت کا تصور بھی ابرا تھا ساری کہانی جب اس کے ذہن میں آتی تو اس کو احساس ہوتا تھا کہ انسانی شکل و صورت کا ایک خونخار درندہ جسے کسی بھی درندے سے تشبیح نہیں دی جا سکتی تھی چونکہ درندوں میں کبھی کبھی رحم کے جذبات نمودار ہو جاتے ہیں لیکن شیران ان جذبات سے نعاشنا تھا اس نے جس طرح صداشی کو اس کی حسین زندگی سے محروم کیا تھا اس کا خیال جب اسے آتا وہ عجیب سی کیفت کا شکار ہو جاتی جاتان بروما شیرانی کی وجہ سے موت کا شکار ہوا تھا وہ بیچارہ اندھا لڑکا جس سے زندگی بر صداشی کی پوجہ کی تھی شیرانی کی بنا پر زندگی سے محروم ہو گیا تھا اس کے بعد جب شیران نے پہاڑوں کا سفر کیا تو اس کے ذہن میں صداشی کا کوئی تصور نہیں تھا اگر انسانی بات تو یہی تھی کہ وہ ایک اکیل و بیسارہ لڑکی کو ان سنگلاک پہاڑوں اور جنگلوں میں چھوڑنے جا رہا تھا کوئی اور شخص ہوتا تو اس کے دل میں احساس ضرور جاگتا کہ تنہا لڑکی قسم پرسی کی موت کے علاوہ کیا حاصل کر سکتی ہے صداشی بے غیرت بن کر زبردستی اس کے ساتھ سفر کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی اور وہ مجبوراً اسے ساتھ لے آیا تھا اس کے بعد بھی صداشی نے کبھی اس کے آنکھوں میں اپنے لئے محبت کے جذبات نہیں پائے اگر مارلینوں جیسا عظیم انسان صداشی کا ساتھ دینے پر تیار نہ ہوتا تو وہ محضر دنیا میں پہنچنے کے بعد دربدر ہو چکی ہوتی مارلینوں نے صداشی کو اپنے بیٹیوں کی طرح پرورش کی تھی اور صداشی کا انگنگ اس کے احسان میں ڈوبا ہوا تھا لیکن کمبخ دل جو بضاہی تو سینے کے اندر گوشت کا لوتھرا ہوتا ہے بعض اوقات انسان کے وجود پر کس طرح حاوی ہو جاتا ہے اس کا احساس صداشی کو تھا اور جب یہ احساس اس کے ذہن میں جاگتا تو وہ شیران کو بھی بے قصور سمجھنے لگتی تھی اس نے شیران کو چاہا تھا شیران نے تو کبھی اس سے چاہت کا اظہار تک نہیں کیا تھا وہ اپنی فطرت پر زندہ تھا تندخو سرکش اور خونخار صداشی خود اس کے پیچھے لگی رہی تھی اور یہ حقیقت تھی کہ جب اس نے جھلا کر شیران کو گالے دی تھی تو شیران اپنی فطرت کے مطابق اسے انتقام لینے پر مجبور ہو گیا تھا صداشی تو خود اس کے پاس پہنچی تھی اب یہ دوسری بات ہے کہ مکار شیران نے اپنا انتقام اس طرح پورا کیا تھا پہاڑوں کی داستان بھی تو اس سنا چکا تھا کہ کس طرح اس نے فیروز خان کی بیٹیوں کو سرعام رسوا کر کے موت کے گھاڑ اتار دیا تھا پہاڑوں کے رہنے والے کینہ پروری سے دور تھے دشمنیاں چلتی تھی اور یہ دشمنیاں ان کے ایمان کے بعد دوسری حیث ترکتی تھی جب تک وہ انتقام نہیں لے لیتے سکون سے نہیں بیٹھتے تھے لیکن انتقام کا یہ انداز شیران جیسی شخصت ہی استعمال کر سکتی تھی بھلا ان بے قصور لڑکیوں کو کیا قصور تھا جن کے ساتھ یہ وحشہ نہ سلوک کیا گیا یہ تمام احساسات صداشی کے تھے لیکن اس کے باوجود شیران کی چاہت اس کے دل میں مدھم نہ پڑ سکی یہاں تک کہ وہ مکار شیران کی وحشت کا شکار ہو گئی لیکن اگر اسے کوئی خوشی تھی تو بس یہ کہ اس نے شیران کی محبوبیت میں وقت گزارا تھا اور اپنے دین کے مطابق خود کو شیران کی بیوی بنا چکی تھی جو کچھ ہوا تھا اس میں گناہ نہیں تھا ہاں یہ دوسری بات کہ شیران کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں تھی گریجٹر اور مگنیشیا اسے اٹھا لائے تھے ان کی میت میں جب اسے ہوش آیا تو اس کے دل میں زندہ رہنے کا جذبہ واقع نہیں تھا لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ وہ شیران کے بچے کی ما بننے والے تو در فتن اس کے دل میں بے شمار عارضوں میں پیدا ہو گئی ان عارضوں میں انتقام کا تصور نہیں تھا لیکن وہ شیران کے اس احساس کو شکست دینا چاہتی تھی کہ کوئی عورت اس کے بچے کی ماں نہیں بن سکتی اب یہ موقع سداشی کو ملا تھا تو وہ اسے گوانا نہیں چاہتی تھی مارلینو نے اس پر احسان کیا کہ اسے مغرب ممالک میں بھیج دیا جہاں ادنان پیدا ہوا اور سداشی نے شیرانی کی مناسبت سے اس کا نام ادنان سلامن رکھا صحیح معنی میں لڑکا اس کے لئے شیران کا ہمپلہ تھا چنانچہ سداشی اپنی صلاحیتوں سے کام لے کر ادنان کی پروش کے لئے وہ سب کچھ کیا جو کسی عام عورت کے لئے ممکن نہیں تھا اس نے ادنان کو اس وقت جب اس کی شخصے سے روشناس کرایا جب ادنان کا ذہن سوچنے سمجھنے کے قابل بھی نہیں تھا اس نے بتایا کہ اس کا باپ شیران اس لئے وحشی درندوں سے نفرت کرتا ہے کیونکہ اس کے اپنے باپ کو زیادہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہ اپنے باپ کی اولاد کہلانے کے قابل نہیں ہوگا اس نے ادنان کو ایک سرکش گھوڑا بنا دیا تھا جس کی ناک میں نکیل ڈالی ہی نہیں جا سکتی تھی ہاں یہ دوسری بات تھی کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے ادنان کو وحشت کے ساتھ ان راستوں پر نہیں نکلنے دیا تھا جو غیر انسانی ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا محبت کا جذبہ بھی اس نے ادنان کے دل میں پیدا کیا تھا اور پھر مغربی محول کی تربیت نے ادنان کو دوہری شخصت بخش دی تھی وہ ایک طاقت پر چیتا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں انسانوں کا خون بہانے کا جذبہ نہیں تھا ہاں اس وقت وہ ایک وحشی درندہ ہوتا جس وقت اس کے دشمن اس کے سامنے ہوتے بات صرف سداشی کی تربیت ہی کی نہیں تھی یہ شیران کے خون کا بھی اثر تھا کہ ادنان میں اس کی صفات پیدا ہو گئی تھی حالانکہ وہ عمر کی اس منزل میں نہیں تھا جسے پخت کی کا رخ مل جانا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ مکمل طور پر ایک سمجھدہ نوجوان تھا تقدیل نے صداشی کو شیران کی دنیا میں لا ڈالا وہ عزت اور احترام کے ساتھ مارلینوں کے ساتھ فرانہ کے محل میں رہ رہی تھی اور ادنان کو مارلینوں نے ایک خاص پروگرام کے تحت ان پہاڑوں میں چھوڑ دیا تھا جو اس کے باپ کے خاندانے روایات کے حامل تھے مارلینوں ادنان کی نگرانی کرتا تھا اور ہر طرح سے اس نے اس کے تحقص کا بندوبست بھی کر لیا تھا ادنان کے تو فرشتوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ چند آنکھیں کس طرح اسے دیکھ رہی ہیں اور اس کی نگران ہیں وہ خود اتنا شاطر اور چالاک تھا کہ کبھی کسی کے چکر میں نہیں پھنسا تھا لیکن ایسی کوئی صورتح پیش آ جاتی تو اس کے فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہ ہوتا کہ کیسے کیسے سائنسی ذرائع اس کے لئے متعین کر دیئے گئے ہیں مارلین اپنی تمام تر قوتیں اس پر مرکوز کی ہوئے تھا دوسری جانب اس نے تنظیم سے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ پہاڑوں میں اسے ایک ایسا متلک الانان حکمران دے گا جو اس کے سارے مقاصد پورے کر دے گا لیکن درحقیقت مارلینوں کے دل میں خواہش تھی کہ وہ شیران کی سرزمین کو غیر ملکی تسلط سے محفوظ رکھے اس نے تنظیم میں شامل رہ کر ایسے انتظامات کیے تھے کہ جب تنظیم پہاڑوں میں آتش فشانے شروع کرے تو اسے بدترین ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے اور اس کے اس نے اب تک کافی انتظامات کر لیے تھے اور صورتحال کا بخوبی جائزہ لے رہا تھا اس دن شام کو اپنی آرامگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ گریچر اور مگنیشن در داخل ہوئے یہ لوگ بھی مستقل طور پر مارلینوں کے ساتھ ہی تھے مارلینوں نے مسکواتی نگاؤں سے ان کا جائزہ لے اور بولا کیا بات ہے تم لوگوں کے تیرے پر جو تجسس نظر آ رہا ہے وہ قابل غور ہے ہم مستر مارلینوں ایک ایسی خبر لائے ہیں ہم آپ کے لیے اگر آپ تک اطلاع نہیں پہنچی تو آپ ششتر رہ جائیں گے کیا خبر ہے شیران تراغزان واپس آ چکا ہے بلا شبہ یہ بات مارلینوں کے لیے شدید حیرت کا باعث تھی وہ واقعی چونک پڑا کیا تم واقعی سچ کہہ رہے ہو اگر یقین نہ ہوتا تو ہم آپ تک آنے کی جرت ہی نہ کرتے ہاں یہ ناممکن نہیں تفصیل بتاؤ تراغزان میں اسے دیکھا گیا ہے اور ہم نے وہاں سے مکمل معلومات حاصل کر لی ہیں شیران تراغزان میں ہی ہے اس نے اپنا گھر اپنی رہائش کے لیے آراستہ کر لیا ہے اور شاید اس سے ادران کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو گئی ہیں اس کا کہنا ہے کہ وہ ولد الحرام کون ہے جو اپنے نام کو اس کے نام کے ساتھ منصوب کر رہا ہے اگر ایسا ہوا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آسمان کوئی نئی کہانی ترتیب دے رہا ہے شیران کے بارے میں مجھے مکمل تفصیلات سے آگا کرو کہیں شیران اور ادران کا سامنا نہ ہو جائے مسٹر مارلینو صورتحال خاصی خطرناک ہو جائے گی فکر مت کرو تم ادران کی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میں اچھی طرح واقع ہوں ہمیں چاہتا ہوں کہ شیران کے بارے میں وہ جب زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہوتی رہیں اس کے لئے میں بھی کوشش کروں گا مارلینو نے جواب دیا اس کا دل فرت مصررت سے دھڑک رہا تھا اس کی نگاہیں کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی تب گریتر میکنیشن نے اس سے واپس ایک اجازت مانگی شیران کی آمد مارلینو کے لئے انتہائی مصررت کا باعث تھی وہ ضروری انتظامات میں مصروف ہو گیا اب اس کھیل کو کچھ اور نئے رنگ مل گئے تھے یعنی سب کچھ تھا اور دوسری طرف ادنان سلامن ترابزان کے اطراب کے پہاڑوں میں بھٹک رہا تھا شیردی نوجوان کی زندگی نے دلچر مشغلہ حاصل کر لیا تھا مغرب کے جدید محور میں اس نے بہت کچھ دیکھا تھا ماں کی تربیت نے اس کو برے راستوں پر بھٹکنے نہیں دیا تھا عورت اس کی زندگی میں کوئی حیثت نہیں رکھتی تھی حالانکہ اتنے خوش رو اور متاثم نوجوان کے لئے یورپ کی لڑکیاں دیوانی ہو گئی تھی لیکن ادنان نے صرف پاگل تصور کرتا تھا اس نے کسی کو اپنے قریب آنے کی دعوت نہیں دی تھی اس کے بعد مارلنہ جب اسے ان پہاڑوں میں لے آیا تو ادنان کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے اسی زندگی کی تلاش تھی مغرب کے ماحول میں وہ اس زندگی کو ڈونگتا پھرتا تھا لیکن اسے کہیں بھی اس کی جھلک نظر نہیں آئی تھی جہاں پہاڑوں کی صبح و شامیں اتنی خوشگوار تھی کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ عمر کی آخری سانسے بھی انہی پہاڑوں میں بسر کر دے جہاں کے حسین مناظر اس کی روح میں رچے ہوئے تھے اور یہ شاید باپ کے خون کا اثر تھا سہر و شکار کی زندگی اسے بڑی خوشگوار محسوس ہوتی تھی جنگلی جانوروں سے اسے قلبی نفرت تھی اور اس کے نتیجے میں بہت سے جنگلی جانور اس کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے تھے اسے ان جانوروں کی کھالے جمع کرنے کا شوق تھا پہاڑ اس کی ملکیت تھے اس نے ایسے سے غار تریافت کر لیے تھے جہاں پہاڑوں پر رہنے والوں کا تصور بھی نہیں پہنچا تھا ان غاروں میں اس نے اپنے لئے بڑی آسانیاں پیدا کر لی تھی اور اکثر وہ راتیں انہی غاروں میں بسر کرتا تھا اکثر یوں بھی ہوتا تھا کہ کئی کے دن گھوڑے کی پوشت پر گزر جاتے اور ادنان کس نے کسی وحشی جانور کے پیچھے لگا رہتا ان دنوں ایک چیتہ اسے بہت پریشان کر رہا تھا کئی بار دونوں کا آمنہ سامنا بھی ہو چکا تھا لیکن وحشی جانور بھی شاید پہ جان چکا تھا کہ اس کا مدد مقابل اس سے زدہ وحشی ہے چنانچہ اب وہ ادنان کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا البتہ ایک بار اسے موقع ملا تھا اور اس نے ادنان پر چھلانگ لگا دی تھی ادنان کا بازو تھوڑا سا زخمی ہو گیا تھا گوب و زخم بہت معمولی سا تھا لیکن ادنان کے لئے ایک چیلنج کی حیثت رکھتا تھا چیتہ فرار ہو گیا تھا اور ادنان اب اس کے لئے دیوانہ ہو رہا تھا وہ دن رات ایک کی ہوئے تھا اور چیتے کے نشانوں کو دونتے دونتے ہوئے اس کے تاقب کر رہا تھا اس وقت میں سورہ نکلے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی وہ ترابزان کے ایک علاقے میں تھا جس کے بعد کالی پہاڑیوں کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا ہر چند کے علاقہ ترابزان سے بہت دور تھا لیکن اس کے حدود میں شمار ہوتا تھا چاروں طرف جنگل بکھرا ہوا تھا چیتے کی بو ادنان کو محسوس ہو رہی تھی اور وہ گھوڑے سے اتر کر چیتے کی تلاش میں کسی چیتے ہی کی طرح پنجوں کے بل آگے بڑھ رہا تھا کہ دا فتن اس نے ایک انسانی چیخ سنی وہ چوک پڑا چیخ کی دوسری آواز پر اس نے سمت کا انتازہ لگا لیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس طرف دوڑ پڑا پھر دو گولیں چلنے کی آواز سنائی دی اور ادنان ٹھٹک گیا اس نے انتہائی احتیاط سے درختوں کی آٹھ سے نکل کر دیکھا اس کا اشکار زمین پر دم توڑا تھا اور تھوڑے فاصلے پر ایک شدید زخمی شخص بیٹھا ہوا تھا چند افراد اسے سنبھال رہے تھے ادنان ان لوگوں کو یہاں دیکھ کر حیران رہ گیا شاکل سے وہ شکاری نہیں معلوم ہوتے تھے شکاریوں کا انداز تو مختلف ہوتا ہے پھر یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں ادنان کو چیتے کی دوسروں کے ہاتھوں ہلاکت کا بہت افسوس تھا وہ زندگی میں پہلی بار اپنے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے موت کی گھاٹ اتارنے میں ناکام رہا تھا جس کا اسے دکھ تھا لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر اس کی چھٹے ہز کچھ کہنے لگی اس نے ان کے سامنے جا کر ان کا احوال پوچھنا مناسب نہ سمجھا بلکہ خموشی سے ان پر نگاہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا زخمی شخص کے ساتھ اسے اٹھا کر ایک درخت کے نیچے لے گئے اور وہاں اسے ایک چادر بچھا کر لٹا دیا گیا وہ لوگ اس کی مرہم پٹی کر رہے تھے لیکن زخمی گریتہ چیتے کا شکار ہوا تھا ادنان نے دوری سے انتازہ لگا لیا تھا کہ اس کے جسم کا گوشت جگہ جگہ سے ادھرا ہوا ہے اور اس کا زندہ بچ جانا ممکن نہیں ہے اس نے ایک ایسی جگہ منتخب کر لی جہاں سے وہ ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھ سکتا تھا ایک درخت جو پہاڑی ٹی لیکن بلکل نزدیک تنہا کھڑا تھا لیکن اتنا گھناہ اور تناور تھا کہ اس پر بیعک وقت کا یہ آدمی بھی چھپ سکتے تھے ادنان نے اسے درخت پر بسیرہ کیا تھا گھوڑے کے سلسلے میں اسے کوئی تشویش نہیں تھی گھوڑا بھی انہی جنگلوں کا عادی تھا اور اپنے تحفظ کا طریقہ جانتا تھا اسے یہ بھی پتا تھا کہ جب تک وہ گھوڑے کو بلائے گا نہیں گھوڑا اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرے گا ان لوگوں کے بارے میں مکمل معلومہ ضروری تھی کافی وقت گزر گیا تھا اور شاید اس شخص نے دم توڑ دیا تھا اس کے ساتھیوں کی تعداد آٹھ نو کی قریب تھی وہ سب مسلح اور جدید ہتھیاروں سے لیس تھے لیکن ان کی اموجودگی کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی ادنان خاموشی سے ان کے حرکات و سکنا دیکھتا رہا مشاغل میں مصروف رہے غالباً وہ بھی اس شکار کے گوشت پر کام چلا رہے تھے کیونکہ دوپیر کو انہوں نے چادر بچھا کر بھونا وہ گوشت کھایا اور اس کے بعد وہیں آرام کرنے لیٹ کے اپنے ساتھی کی موت کی طرف سے وہ بالکل لاپروہ ہو گئے تھے ادنان سوچتا رہا پھر دفتہ ان چونکیوں میں اس نے دیکھا اس کے اقعے میں جو غار موجود تھا وہاں جھاڑیاں ہل رہی تھی ادنان کو اس سے پہلے اس غار کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا لیکن ہلتے ہوئے جھاڑیوں سے اس نے ایک نومر لڑکے کو برامد ہوتے ہوئے دیکھا وہ سب چونک کا لڑکے بچھپٹے وہ پھر اسے گھسیڑتے ہوئے جھاڑیوں کے پیچھے لے گئے ادنان کو اب اس بات پر کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ ان لوگوں نے اس لڑکے کو کہاں قیاد کر رکھا ہے اور اس کی نگرانی کے لیے مامور ہیں وہ لڑکا کون ہے ادنان نے سوچا فطرت میں تجسس تھا نوجوانی کا تجسس اس نے فیصہ کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے اس راز کو معلوم کرنے کے بعد ہی یہاں سے جائے گا سورہ جب واپسی کا سفر تیہ کر رہا تھا ادنان کو یہاں بیٹھے ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے تھے کوئی موثر ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی چنانچہ اب کوئی نہ کوئی کاروائی عمل میں آ جانی چاہیے لیکن یہ اقین کرنا بھی ضروری تھا کہ ان لوگوں کی یہاں موجودگی کی کیا وجہ ہے اور وہ نومر لڑکا جو غار سے نکل کر بھاگا تھا وہ کون ہے اور اسے یہاں قید کرنے کی وجہ کیا ہے یہ معلومات انتہائی ضروری تھیں کیونکہ وہ لوگ جدید ہتھیاروں سے مسلح تھے اور اگر ادنان سے ان کا باقیدہ سامنا ہو جائے اور وہ لوگ ہتھیار استعمال کر ڈالے تو ایسا نہ ہو کہ وہ بے گناہ ان کے ہاتھ ہمارا جائے پتہ تو چلے کہ یہ سارا قصہ کیا ہے اور یہ ساری معلومات حاصل کرنے کیلئے یہ وقت موضوع نہیں تھا اس کے لئے رات کی تاریخ یہی موضوع ہو سکتی تھی ادنان نے اپنے ذہن میں کچھ فیصلے کیے اور پھر وہ درختے ٹیلے سے اتر پڑا ٹیلے کے پیچھے ہی پیچھے اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس کا گھوڑا موجود تھا گھوڑے کو لے کبھی اس علاقے سے تھوڑے فاصلے پر نکل گیا تاکہ ان لوگوں کو وہاں اس کی موجودگی کا شبہ نہ ہو سکے باقی وقت اس نے وہی گزارا پھر گھوڑے کو اتنی دور چھوڑ کر جہاں سے اس سے ان کی موجودگی کا اندازہ نہ ہو سکے وہ واپس اسی جانب چل پڑا وہ کسی چکنے چیتے کی معنی دب قدموں اس پہاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا جس کی ٹیلے میں وہ غار تھا جہاں انہوں نے جھاڑیاں بغیرہ لگا کر اپنے قیدیوں کو قیاد کر رکھا تھا درخت کے نیچے ان لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا گویا چاروں طرف تاریخی چھائیو بھی تھی لیکن ان لوگوں نے آگ بھی روشن نہیں کی تھی اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کو اپنی موجودگی سے بے خبر رکھنا چاہتے تھے وہ کون تھے اور انہیں کچھ انسانوں کو ان غار میں کیوں قیاد کر رکھا تھا اس کے بارے میں ادنان کو کچھ معلوم نہیں تھا لیکن اس نومر لڑکے کو دیکھ کر اسے اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ یہ قیادی خطرناک نہیں ہو سکتے یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس نومر لڑکے کے علاوہ اور کون کون ان غاروں میں قید ہیں لیکن ادنان سلامن اپنی فطرت کے مطابق اس تجسس کو دوبار نہیں سکتا تھا خواہ اس کے اسے کچھ بھی کرنا پڑے اس نے فیصلہ کیا دب قدموں جھاڑیوں کے اندر سے گزر کر اس غار میں جائے گا اور پہلے ان قیادیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا اگر وہ واقعی قابل ہمدردی ہیں تو پھر ان کی گل اخراسی ادنان نے اپنا فرض سمجھ لی تھی لیکن درخت کے نیجے بیٹھوئے لوگ بھی بہت چکنے تھے انہیں شاید ادنان سلامن کے قدموں کی آہٹ مل گئی تھی ادنان یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے پاس ہتھیاروں کے علاوہ ٹارچیں بھی موجود ہیں چنانچہ اس نے جیسے ہی اپنے جگہ چھوڑی دہ فتن تیز ٹارچ کی روشنی سے پڑی اور پھر دوسرے لمحے وہ سب چیختے چلاتے اس کی جانب دوڑ پڑے اب ادنان کیلئے ضروری تھا کہ وہ اپنا تحفظ کرے جو ہی ٹارچ کی روشنی نے اس کے بدن کو ہلقہ میں لیا اس نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگا دی اور ایک ایسی ٹیلے کی آر میں پوشودہ ہو گیا جہاں پھولی طور پر خود کو سنبھال سکے وہ دوڑتے میں قدموں کی آوازیں سن رہا تھا اس کے علاوہ اور کی چارہکار نہیں تھا کہ وہ ان سے جنگ کرے ورنہ وہ اسے گولیوں کا نشانہ بنا ڈالتے تیختے چلاتے آدمی بدحواسی کے آلوے میں ٹیلے کے اقعب میں پہنچے تو ادنان سلامن کے بستول کی دو گولیاں ان میں سے دو کو چاٹ گئی باقی سب الٹے قدموں واپس بھاگے تھے جو گولی ادنان نے چلائی تھی انہوں نے سب سے آگے آنے والے دو آدمیوں کی پیشانی کے چیترے اڑا دیئے تھے بھاگنے والوں نے تھوڑی دور پہنچ کر مورتے سنبھال لیے اور پھر گولیوں کی بارش شروع کر دی لیکن یہ بارش بے مقصد تھی ادنان ایسی جگہ پوشیدہ تھا جہاں پر یہ گولیاں کارگر نہیں ہو رہی تھی ابتدار میں تو وہ بدحواسی کے علمے گولیاں چلاتے رہے لیکن اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ غیر مؤثر کاروئی کر رہے ہیں چنانچہ انہوں نے خود کو سنبھال کر منتشر کر لیا اور ایک لمبے دائرے میں ادنان کو گھیرنے لگے اپنی اس کوشش میں وہ ضرور کامیاب ہو گئے تھے چنانچہ جب اس طرف سے ادنان پر گولیاں چلنا شروع ہوئی جدر سے وہ ان کی رینج میں نہیں آتا تھا تو ادنان کو اپنی پوزیشن تبدیل کرنا پڑی لیکن اس تبدیل شدہ کیفیت میں بھی وہ محفوظ نہیں تھا کیونکہ اس طرف بھی وہ لوگ موجود تھے چنانچہ اب اس کی سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ زمین پر لیٹ جائے اور ان گولیوں کی سیدھ میں خود بھی نشانے لگائے ادنان کو اب اس خطرناک صورتحال کا پوری طرح احساس ہو گیا تھا جو اس سے درپیش تھی وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ان لوگوں کو نہ مارا تو وہ اسے ختم کر دیں گے ایک شکاری چیتہ انگڑائی لے کر جاگ اٹھا تھا وہ اس کے بعد قتل غارتگری میں اسے کوئی آر نہیں تھا آخر شیران کی فطرت کا کچھ نہ کچھ حصہ تو اسے ملا ہی تھا اور اس کے تحت خطرناک حالات میں انسانی زندگی اس کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتی تھی ہاں محذب دنیا نے اسے اتنا شعور دے دیا تھا کہ بلا وجہ کسی انسان سے دشمنی اور اس کی ہلاکت غیر مناسب ہے چنانچہ اس بات جب سامنے کی سمجھ سے دو فائر ہوئے تھو ادنان نے نہ صرف خود کو بچایا بلکہ اس نے فود بیس نشانے پر گولی چلا دی ایک چیخ خبری دوسرا آدمی اچھل کر اپنے جیسے بھاگا تھا اس کا ہلکا سا سایہ ادنان نے محسوس کیا اور دوسری گولی اس آدمی کو بھی چاٹ گئی ادنان نشانہ بازی میں بے مسال محارت کا حامل تھا پہاڑوں کا یہ فن اسے ورسے میں ملا تھا حالانکہ اس نے ان لوگوں سے یہ فن نہیں سیکھا تھا لیکن نشانہ بازی کے ماہرین کا کہنا تھا کہ اس میں بہتری نشانے لگانے کی قدر سے صلاحیتیں موجود ہیں اور یہ بھی پہاڑوں کا عطیہ تھا چار آدمی ہلاک ہو چکے تھے باقی نجانے کتنے رہ گئے تھے گولی اب بھی برس رہی تھی اور ادنان اب ان پر کاری ضربے لگا رہا تھا وہ نہایت محارت سے ایک ایک کارتوس خرچ کر رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد دوسری طرف خاموشی تاری ہو گئی ادنان کے اندازے کے مطابق آٹھ آدمی اس کی گوینوں کا اشکار ہوئے تھے باقیوں نے اس کوپناک بلا سے مقابلہ کرنے کے بجائے بھاگ جانے کو ترجیح دی تھی لیکن ادنان ہی ماغت نہیں کرنا چاہتا تھا دشمن کی چالوں سے باخبر رہنے کی اسے خاص طور سے تربیہ دی گئی تھی یہ خاموشی چالبازی بھی ہو سکتی تھی چنانچہ اس کی چکنی نگاہیں دور دور تک کا ایسی جگہوں پر بھٹک رہی تھی جہاں سے پوزیشن لے کر یا پوزیشن تبدیل کر کے اسے نشانہ بنایا جا سکتا تھا پھر اس نے ایک اور بات سوچی کہ بھاگتے آدمی غار میں موجود قیدیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں اس خیال کے تحت وہ تیزے چھپکی کی طرح چاروں ہاتھ پیاروں پر رینگتا ہوا اسی سمت آ گیا جہاں سے غار کے سامنے والے حصے پر نرار سکے اس طرح بھی کسی کی موجودگی کا کوئی نشانہ نہیں ملا تقریباً ایک ڈھل گھنٹے تک ادنان اسی طرح نگاہیں جمعے اپنے کا ساکھیت اور جامد لیٹا رہا پھر جب اسی یقین ہو گیا کہ اب اتراف میں کوئی موجود نہیں ہے تو ایک اور خیال اس کے ذہن میں آیا مرنے والوں کی لاشیں اتراف میں بکھری پڑی تھی ادنان نے لوگوں کے پاس تیز روشنے والے ٹارچیں دیکھی تھی یقیناً وہ ٹارچیں ان لاشوں کے پاس موجود ہوں گی چنانچہ وہ تیزی سے پلٹا سب سے پہلے اس نے ٹیلے کی آرمے پڑے دو آدمیوں کو دیکھا جو سب سے پہلے اس کی گولیوں کا نشانہ بنے تھے ٹارچیں دونوں ہی کے پاس موجود تھی اور ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر پڑی ہوئی تھی ادنان ان کے پسطول اپنے قبضے میں لیے اور پھر دونوں ٹارچیں اٹھا لیے اس کے بعد وہ تیزی سے جھاڑوں کی سمجھ چل پڑا اس سے قبل وہ اگر اس علاقے کو اس انداز میں دیکھتا تو اسے شبہ بنی ہوتا ہے کہ جھاڑیاں غیر قدرتی ہیں لیکن چونکہ وہ لڑکے کوئی دن کی روشنی میں جھاڑیوں سے نکلتے اور پھر دوبارہ غار میں واپس جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا اس لیے اسے جھاڑیوں کے درمیان جگہ بنا کر اندر پہنچنے میں کوئی دیکھت نہ ہوئی اس نے دونوں ٹارچیں روشن کر رکھی تھی جن کی تیز روشنی میں وہ جھاڑیوں سے گزر کر غار میں داخل ہوا وہ پھر جیسے اس نے ادھار میں قدم رکھا دفتا کوئی اس پر ٹوٹ پڑا یہ دنان کی خوش قسمتی تھی کہ حملہور کے ہاتھوں میں کوئی احتیار موجود نہیں تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کے بدن کی قوت اتنی نہیں تھی کہ وہ دنان کو نقصان پہنچا سکتی دنان گر تو پڑا اور ایک ٹارچ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی لیکن دوسرے لمحے اس نے حملہور کو اپنے بازوں میں دبوچ لیا یہ دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی کہ حملہور وہی نومر لڑکا تھا جس نے پلٹ کر اس کی کمر میں کینچی لگانے کی کوشش لیکھی لیکن اب یہ دوسری بات ہے کہ وہ دنان جیسے شخص کو زیر نہیں کر سکتا تھا ادھار نے ٹارچ ایک سمت رکھی اور دونوں ہاتھوں سے لڑکی کی دونوں کلائیاں بھکڑ لی چوڑی اور مضبوط کلائیاں تھی جن کی قوت کا ادھار کو ایکی لمحے میں اندازہ ہو گیا تھا لیکن بہر طور وہ اس کی دونوں کلائیاں کابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا لڑکے نے ایک زوردہ ٹکر اس کے موپر ماری ادھار نے چیرہ اوپر اٹھا لیا ورنہ یقینی طور پر اس کی ناک کو نقصان پہنچتا تب وہ آہستہ سے بولا میرے بھائی میرے بھائی ذرا اس بحشت کو کم کرو میں تمہارا دوست دوشنہ نہیں سنو تم جو کوئی بھی ہو اپنے آپ کو سنبھالو پہلے مجھے گفتگو کر لو اس کے بعد ہم دنوں یہ مزاق بھی کر لیں گے ادھنان کے نرفاز نے لڑکی کی بدن کا تناؤ کسی قدر کم کر دیا یوں محسوس ہوا جیسے کہ ادھنان کی باتوں پر غور کر رہا ہو ادھنان نے اپنی کمر کو جنبش دیتے اور پیروکی گریپ دھیری کی اور پھر اسے اتمنان سے اتار کر نیچے کھڑا کر دیا اس وقت کوئی اور بھی اس کے قریب پہنچ گیا وہ ٹارچ جو ادھنان کے ہاتھوں سے نیچے گریتی اٹھا لی گئی اور ٹارچ کی روشنی نے ادھنان کا آہاتہ کر لیا تب ہی اسے ایک نسبانی آواز سنائی دی نوریز یہ ان میں سے نہیں پیچھے ہٹ جاؤ نوریز ذرا پیچھے ہٹ جاؤ آپ کون ہے ماں جی آپ دونوں کے علاوہ یہاں اور کون کون ہے ادھنان نے سوال کیا باہر گولے کو چل رہی تھی بس یوں ہی آٹھ لاشیں آپ کے اطلاف میں بکھری ہوئی ہیں میری طرف سے آپ انہیں توفت ان قبول کر لیں ادھنان نے مسکرے پن سے کہا آٹھ لاشیں نوریز لڑکی کی آواز ابری ہاں برادرم فیلحال آٹھی ہیں دن کی روشنی میں اگر ان بقیہ لوگوں نے ادھر آنے کی کوشش کی تو ان کی بچٹنی تمہارے سامنے پیش کر دوں گا بیٹے تم کون ہو باہ یہ ہوئی نہ بات میں نے آپ کو ماں جی کہا آپ نے مجھے بیٹا کہا بات ختم ہو گئی کیوں برادرم میں نے تمہیں غلط نام سے مخاطب تو نہیں کیا تھا ادھنان نے نوریز لڑکی کی طرح روح کر کے کہا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو پھر تو پھر میں تم سے معافی مانگنی چاہیے کیا میں ان لاشوں کو دیکھ سکتا ہوں تشریف لائیے آپ کو اعتبار کب آئے گا اس ناماکول بھائی پر آئیے ادھنان نے قبول چوک کر بولا سنیے آپ کی تسلیق سر بھی یہی کر سکتا ہوں ادھنان نے وہ پسٹول نوریز لڑکی کی طرح بڑھا دیا جو اس نے ابھی ابھی اٹھایا تھا نوریز لڑکی نے پسٹول اس کے ہاتھ سے جھوٹ لیا ادھنان اس کا جائزہ لے رہا تھا لڑکے نے فوری طور پر پسٹول کے چیمبر سیکھ کیے اور ادھنان کے ہونٹوں پر مسکلاہٹ پھیل گئی یہ اس نوریز لڑکی کی ذہانت کا ثبوت تھا کہ وہ ادھنان کے ہاتھوں بے عقوب نہیں بنا تھا دوسری طرف عورت خاموش کھڑی تھی جب نوریز لڑکا ادھنان کے ساتھ باہر نکلا تو عورت بھی ان کے پیچھے پیچھے جھاڑیوں کو ہٹاتی باہر نکل آئی افسوس یہاں تاریکی پھیلی ہوئی ہے میرا بس چلتا تو میں سوزے نکال دیتا لیکن ماں جی ٹوچ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے آئیے میں آپ کو ان لڑکی لاشوں کی زیارت کرا دوں ادھنان جانتا تھا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک یقین نہیں آئے گا جب تک وہ اپنی آنکھوں سے ان لاشوں کو دیکھنے لے گئے چنانچہ سب سے پہلے اس نے ٹیلے کے پیچھے پڑی لاشیں ان کو دکھائیں آہ یہ وہی ہیں وہی ہیں یہ باقی لاشیں کہاں ہیں نومر لڑکے نے پوچھا تشریف لائیے ادھنان اس طرح کا جیسے کوئی سیلز مین شروع میں سجا مال دکھاتا ہے جب مزید دو لاشیں دیکھ لی گئے تو عورت نے آہستہ سے کہا نوریز ٹھیک ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں اب فرمائیے ماں جی کیا خدمت کروں آپ کی آہ ہمیں تہمانہ پہنچا دو ہم ہم تہمانہ ادھنان نے بھغور دیکھتے ہوئے کہا ہاں ماں جی اگر آپ رات کے انہولنک سنناٹو میں کچھ وقت میری مہمان رہ جائیں تو آپ کو شکر گزار ہوں گا اول تو مجھے تہمانہ کا راستہ نہیں معلوم اور پھر اگر معلوم بھی ہوتا تو ان تاریخیوں میں اتنا طویل سفر آسان نہیں ہوگا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ممی بہتر یہ ہے کہ یہ جگہ چھوڑ دیں انداز سے خاصی دلچسپی محسوس ہوئی تھی اگر یہ بات قابل فبول ہے تو براہ کرم آپ تشریف لائیے ادھنان بولا اور عورت تیار ہو گئی جو یقیناً آئی بی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی ادھنان نے تھوڑے ہی فاصل پر پہنچنے کے بعد ایک زوردہ سیٹی بجائی اور چندی لمحات کے بعد گھوڑا ان کے نزدیک پہنچ کیا نوریز دلچسپی سے اس شاندر گھوڑے کو دیکھ رہا تھا اس نے مسکراتے ہوئے کہا ایک گھوڑا اور تین سوار کیسے کام چلے گا بڑے بھائی چھوٹے بھائی ہم دونوں کو کیا مزہ آئے گا ماں جی کی موجودگی میں گھوڑی پر سواری کرتے ہوئے ماں جی کو گھوڑے پر سوار کرا دیتے ہیں نہیں نہیں میں پیزل چل سکتی ہوں نہیں ماں جی جب ماں جی کہا ہے تو احترام کرنا بھی فرض ہو گیا ہے آئیے گھوڑے پر تشریف رکھئے ہم دونوں اس کی باغیں پکڑ کر آپ کے ساتھ پیزل چلیں گے مگر اس کی ضرورت نہیں ہے میں ٹھیک ہوں آپ تکلپ نہ کیجئے آجائیے ادنان نے کہا اور سہارہ دیکھر آئیوی کو گھوڑے پر بٹھا دیا اس کے بعد وہ گھوڑے کی باغ پکڑ کر ایک مخصوص حصے کی جانب چل پڑا جو اس کے خیال میں محفوظ ترین جگہ تھی اور جسے وہ اپنے ٹھکانے کے طور پر استعمال کر سکتا تھا ان جنگلوں میں بھٹکتے ہو ادنان نے ایسی بہت سی جگہ تلاش کر لی تھی جہاں وہ قیام کرتا تھا اور وہیں سے اپنے شکاری کاروائیوں میں حصہ لیتا رہتا تھا چنانچہ قریب ترین ایک جگہ غار ہی تھی جہاں ادنان نے ضروریات کی چند چیزیں جمع کر لی تھی وہ اس غار میں پہنچ گیا جو عجیب غریب نویت کا حامل تھا ایک پہاڑی ٹلے کے اوپری حصے میں ایک سوراکسہ تھا اور ایک سوراکسے ہی نیچے اترنے کا راستہ تھا وہاں پہنچنے کے بعد ادنان ان دونوں کو لے کر اس غار میں داخل ہو گیا اندر پہنچ کر اس نے ایک کیروسین لیمپ روشن کر دیا اور اورت کو احترام سے ایک گھاس پر بٹھا دیا کیروسین لیمپ کی پیلی روشنی میں ان سب کے چہرے نمائیا تھے آئی وی اور نوریز اپنے اس اندر نوجوان کو دیکھ رہے تھے جس کی سجدھج بے مثال تھی کشادہ پیشانی روشن سے آنکھیں سبک نقوش چہرہ قابل دید جسامت قابل رشک وہ بلا شبہ ایک حسین تری نوجوان تھا آئی وی کے آنکھوں میں نہ جانے کی محبت کے جذبات امڑ آئے یہ شاندہ نوجوان اسے ماں جی کہہ کر مخاطب کرتا رہا تھا جب ان دونوں کی نکاحیں ملی تو آئی وی کے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی ادنان دلچسپی سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو مقاملی باس میں بہت دلکش دیکھتے ہوئے کہا ماں جی میرا نام دنان ہے فرانہ میں رہتا ہوں اور ان جنگلوں میں شکار کرتا ہوں شکار میرا شوق ہے جنگلے درندوں کو خاص طور سے نشانہ بناتا ہوں اور ان کی کھالیں جمع کرتا ہوں میں آپ کو اپنی کھالوں کا زخیرہ دکھاؤں گا مجھے بھی شکار سے بہت دلچسپی ہے اور میں نے نوریس کہتا کہتا رک گیا بادشاہ خان کی تربیت اور نومان خان کی توجہ نے اسے وقت سے پہلے جوان کر دیا تھا وہ صورتحال کے نزاکتوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر چکا تھا کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نے بھی ایک شیر ہلاک کیا ہے لیکن پھر اس شیر کے ہلاکت کی تفصیل بھی بتانی پڑتی اس لئے ایک دم خاموش ہو گیا لیکن ادنان کی نگاہیں اس کے چہرے پر جبی ہوئے تھیں ہاں تم نے بھی ایک میں نے بھی ایک بار ایک جنگلی درندے کو شکار کرنے کی کوشش کی تھی لیکن لیکن ابھی مجھے ایتن محارت نہیں اوریز نے فورا بات بنا دی آئی وی نے گہری نگاؤں سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور دوسرے لمحے اسے بھی احساس ہو گیا کہ نوجوان کچھ بھی ان کا مددگار ہمدر سے ہی لیکن انہوں نے اپنی شخصت کا عویظہار نہیں کرنا چاہیے اس احساس کے تحت وہ مطاعت ہو گئی اسے یہ بھی افسوس ہوا تھا کہ اس نے فورا ہی تہمانہ کا نام کیوں لے دیا تھا چنانچہ اس نے بھی غور کیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ اس وقت تک جب تک کہ اس نوجوان کی شخصت کے بارے میں مکمل اندازہ نہ ہو جائے اسے اپنی پوزیشن بتانا ضرور نہیں ہے یہ تو تھا میرا تعرف اور میں اب آپ لوگوں کے بارے میں جانا چاہتا ہوں میرا نام نوریز ہے اور یہ میری ممی ہے ماں جی آپ کے خدوخال اور تیرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کسی مغرب مبسے تعلق رکھتی ہیں پہاڑوں میں بکھرے حسن کو میں دیکھ چکا ہوں ہمارے ہاں بھی بہت خوبصورت خواتین ہوتی ہیں اور ان کے خدوخال عمومن یورپن لوگوں سے مل جاتے ہیں لیکن آپ کے لہجے میں ایک ایسی تبدیلی ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کی مادری زبان نہیں ہے جو آپ بول رہی ہیں بلکہ آپ نے نایت محنت و جانفیشانی سے اسے سیکھا ہے تم یورپن ممالک کے بارے میں کیا جانتے ہو آئیوی نے پوچھا طویل عرصہ یورپ میں گزار چکا ہوں بلکہ یوں سمجھیے کہ میں ہوئی پیدا ہوا وہی پروش بھائی بہت تھوڑے عرصے قبل اپنے وطن واپس آیا ہوں اوہ تمہارے خاندان کے بارے میں میں واقفت حصل کرنا چاہتی ہوں چھوڑیے ماں جی ابھی تم مجھ سے مل لی جئے کبھی موقع ملا تو اپنے خاندان سے بھی روشنا اسکرا دوں گا ادنان نے ہستو بھگا پھر بولا ہاں تو آپ تہمانہ جانے کی بات کر رہی تھی میرا خیالہ ممی ہمارا بھی تہمانہ جانا مناسب نہیں ہے نوریز نے کہا اور آئیوی پرخیل انداز میں گردن ہرانے لگی ہاں تم ٹھیک کہتے ہو آئیوی نے کہا اور نوریز ادنان سے باتیں کرنے لگا پھر ادنان ہی نے سوال کیا تھا یہ تو بتا دوست کے تم یہاں کل لوگوں کی قیدی تھے یہ کون لوگ تھے برادر میرا تعلق تہمانہ سے ہے تہمانہ کے ایک امیتن خاندان کا چشم و چراف ہوں اور یہ میری ممی ہے میرے ڈیڈی ایک ضروری کام سے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں ان کی غیر موجودگی میں کچھ جرائم پیشہ لوگوں نے مجھے اور میری ممی کو اغوا کر لیا مقصد یہی تھا کہ ہمارے اغوا کے عبض ایک بڑی رقم حاصل کی جائے ان لوگوں نے پتہ نہیں ہمارے خاندانوں اور اسے رابطہ کیا یا نہیں جب پھر ممکن ہے وہ اس دوران ہمیں قیاد میں رکھ کر میری ڈیڈی کی واپسے کے انتصار کر رہے ہوں بہر طور وہ ہم پر سخت نگرانی رکھتے تھے البتہ اور کوئی تکلیف انہوں نے نہیں دی ہم تو یہ بات ہے ادنان پرخیل انداز میں نے دیکھتا اور بولا اسے نوریز کی بات پر کوئی شک نہیں گزرا تھا بہر طور طبیعت میں تھوڑی بہت سادگی بھی تھی جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے تھے وہی ہوگا نہ ہی اسے بہت زیادہ تجسس تھا صرف اس حد تک تجسس ضرور تھا کہ یہ قیدی کون ہے اور کن لوگوں سے ان کا تعلق ہے سو وہ بات ہموار ہو گئی تھی چنانچہ اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میرا خیال نوریز ٹھیک کہتا ہے ہم لوگوں کو بھی ابھی تہمانہ واپس نہیں جانا چاہیے اگر آپ چاہیں تو میں سلسل میں آپ کی مزید مدد کر سکتا ہوں آپ یہاں تو نہیں رہیں گے لیکن میں آپ کو ایک ایسی جگہ لے جاؤں گا جو فرانہ کے عقب میں ہے وہ جگہ ایسی ہے کہ آپ شہری عبادی سے زیادہ دودھ بھی نہیں رہیں گی اور وہاں آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی دراصل میں نے اپنی شکاری زندگی کیلئے کچھ ایسے ٹھکانے بنا رکھے ہیں جو میرے کام آتے ہیں میں آپ کو غاروں میں منتقل کر دوں گا وہاں کچھ عرصے آرام کریں اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو میں تہمانہ جا کر آپ کے شوہر کے بارے میں معلومات حاصل کرنوں گا اگر وہ واپس آگے ہوں گے تو ان سے مل کر آپ کے بارے میں تفصیلات بتا دوں گا اور آپ کو عزت و احترام کے ساتھ وہاں پہنچا دوں گا اس دوران اگر آپ لوگ میرے مہمان رہے تو مجھے بے پناہ مصررت ہوگی آئیوی خموشی سے ادنان کی شکل دیکھتی رہی اس نوجوان پر اسے پیار بھی آ رہا تھا اور اس کے الفاظ پر اسے اعتماد بھی تھا اتنا خوش شک اتنا حسین شخص کا بھی جھوٹ بول نہیں سکتا تھا نہ جانے کیوں آئیوی اس سے بہت متاثر ہو گئی تھی اس نے آہستہ سے کہا نوریز ہمیں ادنان کی بات ماننی چاہیے اور احسان بہر طور بڑا ہی انسان کرتا ہے کسی پر ادنان معمولی شخصت کا آدمی معلوم نہیں ہوتا میں اس پر مکمل اعتماد کرتی ہوں ادنان بیٹے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم تمہارے اس احسان کا صلح دیں گے لیکن بس بس آپ نے مجھے اتنے بھرپور انداز میں بیٹا کہہ دیا ہے میری ماں بھی ہے کسی مناسب وقت پر ان کو آپ سے ملاؤں گا بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ بھی انہی کی جگہ ہیں مجھے آپ کی خدمت کر کے خوشی ہوگی مگر نوریز میرا خیال ہے میں رات و رات منتقل ہو جانا چاہیے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں یہ صرف آٹھ آدمی میری گولیوں کے نشانہ بنے باقی فرار ہوگے ممکن ہے وہ اور امداد دے کر یہاں پہنچے اس کے بعد ہمیں اطراف میں تراش کیا جائے اب دیکھو نا ہم اتنا بہادر تو نہیں ہیں کہ پوری بٹالین سے مقابلہ کر سکے چنانچہ بہتر یہ ہے کہ رات و رات ہم یہاں سے دور نکل جائیں اور میں آپ لوگوں کو اس جگہ منتقل کر دوں جہاں پہنچانا چاہتا ہوں آئیوی اور نوریز نے ادنان کی بات سے اتفاق کیا چنانچہ ادنان انہیں لے کر وہاں سے چل پڑا تو موزی سامین حضرات ادھر بادشاہ خان ترابزان کی سرحدوں میں داخل ہو چکا ہے اور ترابزان میں کھلبلی مچ چکی ہے